تو جی ہاں دوستو میں ایک بار پھر حجیر ہوں آپ سبھی کے لیے ایک اور دماغے دار ویڈیو لے کر اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آئیس مان بھارت ماتمہ گاندی سواستہ بیمیہ یوجنا جو ایک شتمبر 2019 کو راستان میں لگو ہی ہے اس میں آو سکت دستویج کیا کیا لگنے والے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایٹو سیڈ سبھی سوالوں کے جواب دینے بالا ہوں کئی لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے بھن بھن سوالوں کو لے کر ان سبھی کے جواب اس ویڈیو میں دینے بالا ہوں آپ کو یہاں پر ایٹو سیڈ سبھی جانکری مل جائے گی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ سے ریکوشت کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر پریس کر لے ہوئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی جانکری مل سکے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو جیسا کہ آپ دے سکتے ہو آئیسوان بھارت مہتمہ گاندی راستان سواستے بیمہ یوجنا کے سنبند میں اکثر پوچھے جانے پہلے پرسن یہاں پر جو ایٹو جیڈ سوال ہے میں اس کے کلیر کر دیتا ہوں یہاں پر اگر بات کرتے ہیں پہلے سوال کے بارے میں آئیسوان بھارت مہتمہ گاندی سواستے بیمہ یوجنا کیا ہے اسی یوجنا کا تاتیبہ کیا ہے کیا ہے یہ یوجنا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم آپ کو بتا دوں کہ بھارت مہتمہ گاندی سواستے بیمہ یوجنا اے بم آئیسوان بھارت پردان منتری جن آرگیا یوجنا کا ایک ہی کرن کرتے ہوئے نبین یوجنا آئیسوان بھارت مہتمہ گاندی راستان سواستے بیمہ یوجنا کا پردیش میں دینانگ ایک نو دوزار گنیس سوبرم کیا گیا ہے یعنی کی جو پہلے بھارت سواستے بیمہ یوجنا چلتی تھی اور کینڈری کی جو آئیسوان بھارت پردان منتری جن آرگیا یوجنا چلتی تھی ان دونوں کو ایک ایک کرن کرتے ہوئے یہاں پر ایک نیا نام دے کر اسے سبھارم کیا گیا ہے یہاں پر سیکنڈ سوال کی بات کرتے ہیں پردیش میں آئیسوان بھارت مہتمہ گاندی راستان سواستے بیمہ یوجنا کتنے سمجھ کے لئے سنچالت ہے یہاں پر بتا دو کہ بھارتوان میں بھارت مہتمہ سواستے بیمہ یوجنا کے انسار ایک نوم ایک ستمبر دوزار گنیس سے بارہ دسمبر دوزار گنیس تک پردیش میں یوجنا سنچالت ہے یہاں پر شریف یہ ایک نوم ایک سوری ایک ستمبر سے بارہ دسمبر تھی چلنے والی ہے اس کے بعد میں سننے میں آیا ہے کہ یہاں پر ایک نئی یوجنا لائی جا رہی ہے جس کا نام ہے جن آدھار یوجنا اس کے بعد میں بات کرتے ہیں سوال نمبر تین کے بارے میں کیا آپ بھاماسہ سواستے بیمہ یوجنا بند کر دی گئی ہے جی نہیں بھاماسہ سواستے بیمہ یوجنا کے پاتر پریواروں کو پوروت علاج ملتا رہے گا آرثک ایبن ساماجک ایبن جاتی آدھاری جنگڑنا ایس ای سی سی دوزار گیارہ کے آدھار پر پاتر آبارتی پریوار کو بھی برطمان یوجنا میں جوڑ کر یوجنا کا دائرہ بڑھایا گیا ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں ہم سوال نمبر جیار کے بارے میں اسی یوجنا کے پاتر کون سے پریوار ہوں گے تو اسی یوجنا کے پریوار پاتر ہونے والے ہیں وہ ہے آرثک ساماجک ایبن جاتی آدھاری جنگڑنا ایس ای سی سی کے آدھار پر پاتر علاج بارتی پریوار کے ساتھ سے ہے یا اور رازجے کے خادر سرکشہ دینے ہیں جنہ کا نام این ایپ ایسے میں جڑا ہوا ہے وہ اس یوجنا کے پاتر ہونے مارتر ہوں گے اس کی وقت ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر پاس کے بارے میں یہاں پر اس یوجنا کا لاب کس پرکار سے لیا جا سکتا ہے اس یوجنا کا لاب آپ بہہماسہ سواستے بیم یوجنا کی طرح پہلے ہی کی طرح اس سے یہ یوجنا کا لاب لے سکتے ہیں اس یوجنا کا لاب بہماسہ کارڈ یعنی جن ایدھار کارڈ کے مادیم سے سبھی پنجکرت احسطالوں سے دیا جائے گا یوجنا کا لاب لینے ہے تو لابوارتی پریبار کی پہچان کے لیے نیم آؤسک دستویج یہاں پر بتایا گئے ہیں تو یہاں پر بات کرتے ہیں راججے کے خاص سوکشیہ دینیم اینی کی جن کا نام این ایف ایسے کے اندرگت آتا ہے ان کے لیے یہاں پر چاہیے بہماسا کارڈ بہماسا کارڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بہماسا کی شلیپ آپ کے پاس ہونی چاہیے پرانتو راسن کار سنکیہ بہماسا کارڈ مریج کا آدھار کارڈ جوڑا ہونا چاہیے کہنے کا مطلب ہے کہ بہماسا کارڈ کے اندر راسن کارڈ سنکیہ جوڑی ہونی چاہیے اور مریج کا جو جس کا آپ کو علاج کروانا ہے اس کا آدھار کارڈ بہماسا کارڈ کے اندر لنک ہونا چاہیے اگر آپ کا لنک نہیں ہے آپ سمبندید اپنے پاس کسی بھی ایمتر پر جا کر یا آسانی سے جڑوا سکتے ہیں اس کے بعد میں بات کرتے ہیں آرتک ساماجی کے ایمتر جاتی آدھاریت جنگرنہ S.E.C.C. کے پانتر لہ بھارتی پریواروں کے لیے بھی یہ یوزنہ ہے یہاں پر ان کے لیے ڈاکومنٹ چھئے بہماسا کارڈ اور ماننیے پردان منتری مہودی دوارہ لکت آئیسمان بھارتی یوزنہ کا پانتر تا پت آؤ سکھے پرانتو آئیسمان بھارتی یوزنہ کے پاترتہ پر انکیت 23 انکو کی H.H.I.D. یعنی کے S.E.C.C.I.D. آپ اسے بول سکتے ہیں آدھار کارڈ, راستن کارڈ, شنکیا کو بھماسا کارڈ سے نزدیکی ایمتر کے اندر پر جا کر جڑوا نہ آسکے ہیں یہ چیز میں نے آپ کو پہلے باتا دیا ہے اگر نہیں جڑیا ہے تو آپ ایمتر کے اندر جا کر جڑوا سکتے ہیں اس کے ساتھ چاہیے آدھار کارڈ آدھار کارڈ یہاں پر مانگا گیا ہے اگر سوال نمبر 6 کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس آئیسمان بھارتی یوزنہ کا پتر اپلابد ہے پرانتو بھماسا کارڈ بنا ہوا نہیں ہے کیا مجھے یوزنہ کا لاغ مل سکتے ہیں اس کا جواب ہے جن پریباروں کے بھماسا کارڈ بنے ہوئے نہیں ہیں انہیں نزدیکی ایمتر کے اندر پر بھماسا کارڈ بنوانا چاہیے جس میں آئیسمان بھارتی یوزنہ کے پاترتہ پت پر انکیت تئیس انکو کی ایچ 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 ڈی آئی ڈ آدھار کارڈ اپنے راسن کارڈ سنکیہ کو بھماسا کارڈ یعنی جن آدھار کارڈ سے ضرورانا چاہیے سوال نمبر 7 کی بات کرتے ہیں کیمہ اس یوزنہ کے لئے آرتک ساماجی کے اپنے جاتی آدھاری جنگڑنا ایس ای سی سی کے آدھار پر اپنی پاترتہ کیسے جاز کر سکتا ہوں اس کے ریگارڈنگ میں نے میں نے ویڈیو بنا دیا ہے اس سے ریگارڈنگ میرے جو اسے پیروز والے ویڈیو تھے اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کو اپنی پاترتہ سوچی میں نام کیسے ڈونڈنا ہے یا اس میں آپ کو پورا پروسیس مل جائے گا آپ کو اس ویب سیٹ پر جانا ہے پر یا اس کے علاوہ آپ کو ٹول پر نمبر دیئے گئے ہیں اپر چودہ پانسو پچھون یا اٹھارہ سو اٹھارہ سو ایک سو گیارہ پانسو پیسٹھ اس کے علاوہ اٹھارہ سو ایک سو سٹی ایک سٹھ سٹیس دوارہ بھی آپ جان سکتے ہیں یا ماننی پردان منتری مہودی دوارہ ڈاک سے بیجا گیا ایس من بھارت یو جنا کے پاترتہ پتر پر انکی تیئیس انکو کے پہچان بڑی بار پہچان سنکیت کی دوارہ بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں بات کرتے ہیں کہ راستان کے بھار کے نیوازی بھی اسی یو جنا کا لاب لے سکتے ہیں یا نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ راستان کے بھار کے نیوازی اسی یو جنا کا لاب نہیں لے سکتے ہیں اگر وہ اسی یو جنا کا لاب لینے چاہتے ہیں تو وہ راستان کی مولی نیوازی ہی لے سکیں گے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں کہ اگر راستان کا نیوازی ہے اور وہ کسی انیہ راجیے میں جا کر اس یوزنا کا لاب لینا چاہتا ہے کیا وہ لے سکتا ہے نہیں بڑتوان میں دنانگ 12 دسمبر 2019 یا سویدہ اپلپ نہیں ہے ہو سکتا ہے آگامی دنوں میں جن آدار کارڈ کے مادیم سے اس انیے شٹیٹ کے لیے بھی لاغو کر دیا جائے اس کے بعد بات کرتے ہیں یوزنا کا لاب لینے کے لیے کون سی دستابج آپ کو اسپطال میں لے کر جانے ہوں گے یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کو بھاماتا کارڈ لے کر تو جانا ہی جانا ہے اس کے ساتھ آپ کو مریض کا آدار کارڈ بھی ساتھ میں لے کر جانا ہے اور آپ کو جو پردان منتری دوارات جو بھارتے آئیسوان یوزنا کا پاترتہ پاتر ملا ہے اس پر تیس انکو کی ایچڈے آئیڈی ہوگی آدار کارڈ راسن کارڈ کو بھاماتا کارڈ سے ضرورنا نہ ہو سکے ملہ پول ملا کے آپ کو آدار کارڈ بھاماتا کارڈ اور وہ اگر آپ کی پاس آئیسوان بھارتی یوزنا کا پاترتہ پاترتہ ہے تو آپ لے جا سکتے ہو اس کے بعد میں بات کرتے ہیں ہم کہ سوال نمبر گیارہ کے بارے میں کہ اس یوزنا میں کتنی بیماریوں کے لیے بیمیہ لاب دیا جائے گا بھاماتا سواستے بیمیہ یوزنا کے انترکت چینیت 21 قصہ بھی سی سکتا سے سمبندت کل 1401 ڈیجٹ پیکیج کا لاب دیا جائے گا سوال نمبر بارہ کے اگر بات کرتے ہیں اس یوزنا کی انترکت بیمہ کوری راسی کیا ہے سامنے بیماری ہے تو 30,000 روپے تتا گمبیر بیماری ہے تو 3,000,000 روپے تک کا بیمہ کور پرتی پریبار پرتی برس دیا جائے گا یہاں پر یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ ایک سال میں 3,000,000 تک کا بیمہ کور لے سکتے ہیں اگر آپ کو گمبیر بیماری ہے تو یا اگر آپ سامنے بیماری ہوتی ہے تو 30,000 روپے کا بیمہ کور مل جائے گا آپ کو پرتی بس اس کے بعد میں بات کرتے ہیں سوال نمبر تیرہ کی آئیسوان بھارت یوزنا کا لاب کونسی اسپتالوں سے لیا جائے سکتے ہیں یہ سیمپل سی بات ہے اگر آپ کا پاس آئیسوان بھارت یوزنا کا پاتر سوچی میں نام ہے تو آپ سرکاری اسپتالوں کے ساتھ ساتھ نیجی اسپتالوں سے بھی لے سکتے ہیں نیجی اسپتال وہ جن کا لنک ہو بھامہ سا سواستے بھیمہ یوزنا سے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں کہ کیا علاج کی دوران مجھ سے کسی بھی طرح کی راسب سلک کی جائے گی نہیں اس یوزنا کے انترگت سمپون سویدھائے پونت نیسلک ہے آپ کو اگر آپ علاج کراتے ہیں بھامہ سا آئیسوان بھامیسی یوزنا کے انترگت تو آپ کو کسی پرکار یہاں پر کسی پرکار کا کیسلیر ملکتہ نہیں کرنا ہے سب آپ کو لیے پھر ہی سویدھائے اس کے بعد بات کرتے ہیں میری پاس ماننی ہے پردان منتری مہودے دوارہ ڈھاگ سے بھیجا گیا آئیسوان بھارت یوزنا کا پاترتہ پتر ہے کہ اس کے دوارہ مجھے یوزنا کا لاب مل سکتے ہیں جی ہاں آپ اس سب اپنی اسی یوزنا کا لاب لے سکتے ہوں اس کے لئے آپ کو ایچڈی آئیڈی بھامہ سا کارڈ میں جوڑ بانی ہوگی اور ساتھ میں آپ کو رسن کارڈ آدھر کارڈ بھی یہاں کو لنک کرانا ہوگا یہاں پر سوال نمبر سولہ کی بات کرتے ہیں کہ میرا پریبار آرتک ساماجی ایوام جاتی آدھریت جنگرنہ ایس ای سی سی ایوام راجے کے خادر سرکشہ دینیم یعنی کہ این ایف ایسے دونوں کے انترگت پانتر پریبار ہے تو کیا مجھے چھے پوئنٹ ساٹھ لاک روپے کا کور ملے گا یہ بلکل سارہ سار غلط ہے پریبار کو سامانی بیماری ہے تو تیس جا روپے گمبیر بیماری ہے تو تین لاکھ روپے تک کا بیما کور پرتی برس دیا جائے گا تو یہاں پر میں آپ کے لئے کچھ ایسے سوال لائے تھا اگر آپ کا اس میں کسی پر کردک ڈاؤٹ ہو آپ کمنٹ باکس کے مادیم سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب تو کریے گا کریے گا ساتھ میں بیل آئیکن پر پریس کر کے ویڈیو کو لائک کر دیے جائے گا آپ کے ایک لائک سے ہمارا منوول بڑھتا ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے